اعوذ باللہ سمیل علیم من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسالی ٹی و روحانی مرکز کی جانب سے یعنی تارکیہ وائدہ روحانی مرکز کی طرف سے اور میں اس طاقت قادرے کی طرف سے آپ تمامی حباب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ناظرین میراج شریف یعنی شبے میراج کی آمد ہے اور یہ وہ رات ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا گویا آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک نہ آپ کی اور نہ ہی میری سوچ پہنچ سکتی ہے جس بلندی پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے بے شک وہاں آج تک کوئی نہ پہنچ سکا نہ اس سے پہلے اور نہ ہی بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج پر بلا کر اتنا نوازہ اتنا نوازہ کے کوئی کمی نہ چھوڑی بلا کے عرش پہ حق نے آپ کو شبے میراج آپ کے سورد ہدائی کا اقتدار کیا سبحانہ اللہ بیشہ تو کلیپ دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل ٹی ڈبلی اور ہانی مرکز ضرور سبسکرائب کیجئے تاں کہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیو مل سکیں ہم سب کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا چاہیے تاں کہ ہمارے کام کاجگار بار میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظور ہو آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے کسی بھی قسم کے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو فقیرنا چیز اور میاں حضور کی عطا سے اور میاں حضور کے فیض سے اس عمل کی اجازت ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پھر بھی کسی نے اجازت لینی ہو تو ہمارے دیئے گے نمبر پر رابطہ کر کے اجازت لے سکتے ہیں اس عمل میں کسی قسم کا پرہیز تو نہیں ہے مگر توجہ کے ساتھ حلوس کے ساتھ احلاس کے ساتھ للاحیت کے لیے اتر لگا کر پڑھنا اور ایک ہی مقام پر بیٹھ کر پڑھنا آپ کو فائدہ دے گا تو دوستو یہ درود تاشریف کا عمل ہے بہت ہی مختصر اور ایک ہی رات میں آپ درود تاشریف کے عامل بان جائیں گے تو اس کے لیے آپ ستائیس رجب کی رات یعنی چھبیس رجب اور ستائیس رجب کی درمیانی رات جس کو مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے تو اس رات آپ نے 92 مرتبہ یعنی 92 مرتبہ درود تاشریف کو پڑھنا ہے جگہ کے لیے کوشش کریں کسی ولی اللہ کے مزار اقدس کے قرب میں بیٹھ کر پڑھا جائیں اگر مزار شریف میں جگہ نہ مل سکے تو گار کے کسی کونے میں کمرہ علاق سے ہو یعنی کمرے میں آپ کے علوہ کوئی دوسرا بندہ نہ ہو اس کے کونے میں بیٹھ چائیں بلکل توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں 92 مرتبہ 90 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے اول آخر بسم اللہ رحمان الرحیم ضرور پڑھ لیں تو اس کا وہ شخص عامل ہو جائے گا جو 92 مرتبہ پڑھ لے گا اس کے بعد پھر روزانہ گیارہ بار پڑھتا رہے مدامت گیارہ بار رکھے بزرگان دین فرماتے ہیں اس کو پڑھنے سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی محبت ملتی ہے سبحان اللہ مسائل حال ہوتے ہیں دکھوں کا مدعوہ ہوتا ہے بے شک غم دور ہوتے ہیں بزرگان دین نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اس کو پڑھنے والے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم اپنا فرما دیں تو اپنا دیدار تک عطا فرما دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور بھی بے شمار اس کے فضائل و براکات ہیں کوشش کریں ہر شخص اس عمل کو ضرور کرے بہت ہی آسان اور پیارا عمل ہے اور پرہیز بھی کسی قسم کا نہیں ہے آج کی رات کے انداز نیرالے دیکھیں پاڑھ کے چلتی ہے درود ان پر ہوا آج کی رات خوش نصیبی ہے جو توفیقِ عبادت ہو نصیب مرحبا آج کا دن صلی اللہ آج کی رات تو آج کی رات روشرف ضرور پڑی آخر میں ضرور کہوں گا فقیر کو اور فقیر کی ٹیم کو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ